اس کا مطلب ہے ہمارے آپ کے دل اتنے زنگوں کے نیچے آگئے اللہ فاق نے کافروں کے حالت حضور کو بتا ہے آپ جتنے قرآن سناتے ہیں ان کے دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے جب اللہ اور رسول کے باتوں سے ہمارا آپ کا دل متاثر نہیں ہوتا ہے تو عزیز دوستو سمجھو ہمارے حالات بہت خراب ہیں اللہ کی سامنے رونا چاہیے رو رونا نہیں آتا ہے رونے والے کے شکل بناو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ اللہ ایسے کریم رب ہے اگر کوئی بندے کو رونا نہیں آجائے کسی وجہ سے سختی دل کے وجہ سے یا کسی وجہ سے تو لہٰذا اگر وہ رونے والے کے شکل بناتا ہے اللہ انہی میں شامل کر دی کیسے میرا بان رب ہے کتنے محبوب رب ہے کہ اگر ہمیں رونا بھی نہیں آتا ہے دنیا میں کسی کے سامنے حقیقی رونا نہ ہو ایسے بناوٹی رونا بنا دو تو وہ غصہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے جاؤ تو بڑا کیا ہے بناوٹی کا کام کرتے ہیں جالی کام کرتے ہیں اللہ ایسے کریم ہے اللہ کو پتہ ہے میرے بندے کو رونا نہیں آتا ہے دل صافت ہے پھر بھی مجھ سے مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی میں نے مانگ کرے ہیں حضیز دوستو درخواست یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ارادہ کریں کریں گے انشاءاللہ یہ چند دن آپ حضرات یہاں پر رہے ہیں آپ سج بتائے بغیر کسی کس کے مبالغے اور تکلوف کے کیا آپ اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں حقیقی زندگی کیا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں اور کتنی ہم اور آپ غفلت کر چکے ہیں کتنی زندگی ہمارے اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئی اللہ کی یاد کو تو ایک طرف رکھی ہیں بلکہ اللہ کے نافرمانی میں گزر گئی ہر ہر آدمی اپنے گربان میں جانگنے کے قابل ہیں ہماری زندگی یا تو غیبتوں کی نظر ہیں یا غصے کی نظر ہیں یا انانیت کی نظر ہیں حب بجا خود پسندی کی نظر ہیں اپنی تاریب بڑت پسند ہیں ہم اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور اسی طرح لوگوں کے حق کتنے مارے کتنے لوگ ہم سے کیا ہو گئے لوگ کیا ہے حقوق علیباد ہم نے لوگ کسی کو غصہ کیا کسی کو گالی دیں کسی پر ظلم کیا ہمیں احساس تک بھی نہیں اور یہ سب رکاوٹ ہو رہے اللہ کیا مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيبٌ آپ ایک بات زبان سے نہیں نکالتے ہیں قرآن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر آپ کے پاس ایک مضبوط پرشتہ ہے وہ ایک ایک چیز کو لکھ دیتا ہے اور ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ کے جہاں یہ نہیں کہ ختم ہو گیا بس معاملہ ختم ہو گیا ہم پارغ ہوگا نہیں عزیز دوستو ایک ایک چیز ایک اللہ والے جا رہے تھے کہیں پر پسے سناؤں بھائی شوق سے سنیں گے یا ایسے بجے بجے تو نہیں ہو بھائی ہشاش بشاش ہو کر یہ چند راتے ہیں ہر وقت تو آپ بھی یہ در نہیں آتے ہو نا ابھی وہ ایسے ہمارے ہاتھ لگے ہیں تو تھوڑا سا انجیکشن تو لگانا پڑے گا نا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں تقویٰ نصیب فرمائے تو عزیز دوستو ایک اللہ والے جا رہا تھا تو وہ کہیں پر اللہ پاک اپنے محبوبوں کو دنیا میں تنبی کرتے ہیں جس کو دنیا میں تنبی ہو گئی غلطی پر یہ نیک بخت آدمی ہے سعادت مند ہے جس کو تنبی نہیں ہوتا ہے اس کو وہ تباکن ہے میں بتاتا ہوں نا کتنے ہمارے حضرات کیا سے کیا ہے کہ فرعون کے سر میں درد تک نہیں ہوا چالیس سال تک اتنا بڑا بادشاہ تھا اتنا اللہ کے مخالف اپنے آپ کو کہتے ہیں میں سب سے بڑا رب ہوں اتنا ظالم ستر ہزار بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو زبا کر دیا تھا اور کتنے اور بھی بڑے ظلم کیے لیکن اللہ نے دنیا میں اتنا ڈیل دیا کہ سر میں درد بھی نہیں ہوا انہیں کہے کرتے رہو جو مرضی جب پکڑ آئے گے پتہ چل جائے گی عزیز دوستو اگر اس نگی میں کوئی دیکھ آئے بیماری نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے اور آرام ورہات کے سارے اسباب ہیں دنیا فراوانی ہو رہا ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہے یہ در کی بات ہے یہ خطرناک بات ہے اللہ والے اور ایمان والے کبھی ایسے نہیں ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں اور صحابہ بیٹھے ہیں اور اس طرح بیماریوں کا تذکرہ ہوا اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیماری پر یہ سواب ملتا ہے جو بیمار پرسی کے لہ جاتا ہے اس کو یہ سواب ملتا ہے بیمار کی یہ سواب اس طرح باتیں ہو رہی ایک آدمی نے جب یہ باتیں سنی انہوں نے کہا اللہ کے نبی اتنی بڑی چیزیں انہوں نے کہا فرمو میں تو کبھی بھی بیمار نہیں ہوا ہوں میں تو بیمار ہوا ہی نہیں کبھی اس نے کہا اٹھ جاؤ فَإِنَّكَ اللَّهِ سْتَمِنَّا آپ ہم میں سے نہیں ہے فرمائے اس کو اٹھائے بگایا ہے پتہ چلا وہ منافق آدمی تھا تو بیماریوں کا نا نا اللہ سے مانگے نہیں آئیں تو یہ اللہ کا صبر اور اللہ سے معافی اور اپنے گناہوں کی اطلافی